جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں یہوسو کے پستک سات اندھیائی پچیس اور چھبیس وچن تب یہوسو نے اس سے کہا تُو نے ہمیں کیوں کسٹ دیا ہے آج کا دن یہ ہوا تُوچھ کو کسٹ دے گا تب سب اسرائیوں نے اس کو پترواہ کیا اور ان کو آگ میں ڈھال کر جلایا اور ان کے اوپر پتر ڈھال دیئے اور انہوں نے اس کے اوپر پتر کا بڑھا دھیر لگا دیا جو آج تک بنا ہے تب یہوا کا بٹکاوا کوپ شانت ہو گیا اس کارن استان کا نام آج تک آ رو رترائی پڑا ہے اسرالیاں یہوسو کی نترتوں میں پہلا ید کرنے کے لیے پرمیش نے انہیں اگوائی کیا وہاں وہ یریوں کے سامنے آئیں اور یریوں پر انہوں نے وجہی پائی لیکن پرمیش نے یہوسو چھے ادھیائی کے 18 وچن میں کہا تھا اس سہر سے کچھ بھی وستو کو تمہیں چھونا نہیں ہے اس سے اگر تم چھوئے گا تم لالج کرے گا تو وہ تمہارے لیے شراپیت روپ میں ٹہرے گا لیکن وہاں ایک سینک آکان بابل کا ایک چھادر کو لیا اور کچھ سونے چاندی کو لے کر لالج کر کے اپنے تمبو کے نیچے گاڑ کر رکھ دیا اور دیکھئے دوسری سہر ایک چھوٹی سے سہر آئی نام کے سہر میں جا کے یہوسو اس کے سینکوں نے لڑائی کیا انہوں نے سوچا آرام سے جیت لیں گے لیکن وہاں کچھ آجانوں سینکوں نے مرا ہے اس لئے یہوسو اور اس کے سارے لوگوں نے پرمیش شرک ویدی کے سامنے آکے دکھ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے انہوں نے پرمیش شرک ویدی کے پاس رویا ولم کیا یہ ایک وقتی آکان کا باپ پورے اسرائیلی لوہوں کے لیے ایک آسس کا رکاوٹ یا سراپیت روپ میں ہو گیا ہے اس لئے میرے پیاروں کچھ آتمک انبہوں سے ہمیں سکھنا چاہیے جب ہم گلتی کرتے ہیں تو پرمیش اس گلتی کو صحیح کرنے کے لئے کہے گا وہ جیسے آگیاں مانیں گے تو ہمارا ہار جائے کے روپ میں بدلے گا پھر سے آپ کے آنسویں بدلیں گے پھر سے پرمیش شرک آپ کے دکھوں کو بدل سکتا ہے اس کو سننے والے میرے پیاروں آپ کے جیون میں بھی ایسے رکاوٹ یا ایسے گلتیاں ہو سکتا ہے یدی پھرمیش شرک پاس آکے اپنے گلتی کو صحیح ڈنگ سے ماننے سے پھرمیش شرک جہاں آپ کی ہار ہوئی ہے وہی پر آپ کو پھر سے کھڑا کرنے کے لئے انچہ کرنے کے لئے چاہتا ہے آلیلویہ آلیلویہ